موسیقی حضر اللہم جلائے حضر اللہم مولانہ مفتی مریرتی عثمانی نقشپنی صاحب دامت پرکاتہ Jews gun جلائے حضر اللہم مفتی مریرتی عثمانی نقشپنی صاحب دامت پرکاتہ Ukraine اللہ علیہ وسطاز الحدیث بھائر اللہ علوم دیوان بھارو تکنی شروع بھائی حدیث شریف پڑھنے کی دو صورتیں ہوتی ہیں ایک صورت یہ ہوتی ہے کہ اسطاز پڑھے اور طلبہ اور طالبات سنے دوسری صورت یہ ہوتی ہے کہ طالب علم اور طالبات پڑھے اور اسطاز سنے یہ دونوں صورتیں قرآت علی الشیف بھی ہیں اور تلمیز کا پڑھنا بھی ہے اس لیے میں پہلی صورت کو اس وقت آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں چونکہ طالبات پڑھنے والی ہیں وہ طالبات غور سے ہماری بات کو سنے الحمدللہ الحمدللہ حمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتبکل عليه ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیات عمالنا من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلنه فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا اللہ وحده لا شريک له ونشهد ان نسیدنا ونبينا وشفیعنا وحبيبنا وسندنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله وصل اللہ تعالی على خیر خلقه محمد وعلى آله واسحابه اجمعین اما بعد وبالسند المتصل منا الى الامام الهمام الحافظ الحجة امير المؤمنين في الحديث ابي عبداللہ محمد بن اسماعیل البطاري رحمهم الله تعالی ونفعنا بعلومه وعلومهم آمین يا رب العالمين بام قول الله عز وجل وندعو الموازین القست لیوم القیامة وان اعمال بني آدم وقولهم يوذن وقال مجاهد القستاس وعالعدل في الرومية ويقال القست مصدر المقصد وهو العادل واما القاسد فهو الجائر وبه قال حدثنا احمد بن اشكابا اشكابا قال حدثنا محمد بن القذير عن عمارة بن القاقا يا نبي زرعة نبي هريرة رضي الله تعالى عنه وعنهم آمین قال قال النبي صلى الله عليه وسلم قلمتان خبیبتان الرحمن خفیفتان عللتان سقیلتان فی المیدان سبحان اللہ وبحمده سبحان اللہ العظيم معدد حاضرین کرام میرے بزرگو اور دینی بھائیو یہاں اس مجلس کے اندر دو باتیں مجھے کہنی ہیں ایک تو مجھے طالبات کے لئے حدیث کے حوالے سے اور دوسری بات اسی حسیث کے زیل کے اندر آپ لوگوں سے میں کچھ عرض کرنگا اس لئے آپ دونوں باتوں پر توجہ فرمائیں سب سے پہلی بات مجھے حدیث کے حوالے سے عرض کرنی ہے دیکھئے یہاں پر بڑے بڑے محدثین موجود ہیں اور یقین مانئے میں بلا تکلف یہ بات عرض کر رہا ہوں حق یہ تھا کہ جن استاد نے طالب علمہ کو اور طالبہ کو حدیث شریف کی تکمیل کرائی ہے اور بخاری شریف کی تکمیل کرائی ہے ان کا حق تھا کہ اپنی طالبات کو آخری حدیث کا درس دیں اسی طرح سے یہاں بہت بڑے بڑے محدث ہیں میں ناکارہ ہوں مجھے کچھ آتا جاتا نہیں ہے ان میں سے حضرت مفتی خمایق اللہ صاحب بہت بڑے محدث ہیں آدمی ہر ایک کو نہیں جانتا وہ بہت بڑے آدمی ہیں اور یہاں کے آسا تضا اور ابھی آپ کے سامنے کئی سینئر قسم کے محدث گئے اپنے بیانات کر کے ان لوگوں کو حق تھا کہ حدیث کے حوالے سے گفتگو کرتے لیکن مجھ جیسے کم تر کو یہ کام ملا ہے کہ میں اس کے سلسلے میں کچھ عرض کروں اس لیے میرے بھائی میری زبان پر جو باتیں آئیں میں آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں اور پھر یہ ہے کہ مجھے اس سے پہلے بھی بتایا بھی نہیں گیا تھا کہ تمہیں ختم بخاری کے درس دینا ہے بلکہ مطلق بیان کے لیے مجھ سے کہا گیا تھا لیکن اللہ کی ذات بہت قادر ہے وہ قادر مطلق ہے اللہ کریم بھی ہے مہربان بھی ہے جس سے چاہتا ہے جو کام لے لیتا ہے اور جب چاہتا ہے کام لے لیتا ہے اس لیے جب میرے مقدر کے اندر یہ بات آئی ہے تو میں عرض کرنا چاہتا ہوں سنیے سب سے پہلے یہ مجھے عرض کرنا ہے حدیث شریف یعنی بخاری شریف کا پہلا باب ہے اور یہ آخری باب ہے ان دونوں کے درمیان کیا مناسبت ہے پھر آخری باب یہ حدیث اور پہلی باب کے حدیث میں کیا مناسبت ہے یہ تھوڑی سی مختصر طور پر میں عرض کروں گا اور پھر اخیر کے اندر حدیث کے حوالے سے میں گفتگو کروں گا سب سے پہلا باب امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے قائم کیا ہے کتاب و باب و بدی الوحی وحی کے آغاز سے کتاب کا آغاز کیا ہے اور اخیر کے اندر اپنے باب کو اور آخری کتاب کو ختم کیا کتاب و توحید پر میرے بھائیو ایمان کی بنیاد وحی پر ہے ایمان وحی صحیح ہے جو وحی کی بنیاد پر ہو ایمان کے دو پہلو ہیں ایک پہلو ایجابی ہے دوسرا پہلو سلوی ہے ایجابی پہلو کا مطلب یہ ہے ایمان میں ہمیں کیا کیا کرنا ہے تنچیدوں پر ایمان لانا ہے یہ ایجابی پہلو ہے اور دوسرا سلوی پہلو ہے تنچیدوں سے ہمیں ایمان کے اندر بچنا ہے امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے اصل باب کو قائم کیا ہے کتاب الی ایمان کا لیکن اس سے پہلے وحی کو ذکرہ کر کے اس بات کی طرف اشارہ کیا ہے ایمان وہی معتبر ہے جو وحی کی بنیاد پر ہو اگر ایمان وحی کی بنیاد پر نہیں ہے وہ ایمان معتبر نہیں ہے اس لئے امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے کتاب الی ایمان سے پہلے باب و بدل وحی کو بیان کیا اور اس کے بعد کے اندر آخری باب ہے آخری باب اصل میں کتاب الی باب موادین القسط والا باب نہیں ہے اس سے پہلے اصل میں باب ہے کتاب التوحید اسی کا ایک ذہلی باب ہے باب قول اللہ عز وجل امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے کتاب التوحید کے دریے سے ایمان کے سلبی پہلوں کو بیان کیا ہے آدمی کو کن چیدوں سے بچنا چاہیے آدمی کو ان تمام خرافات سے بچنا چاہیے جو خرافات اللہ اور اللہ کے رسول سے ثابت نہیں ہیں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہیں کتاب التوحید کے اندر امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے ان تمام فرق داللہ کو بیان کیا ہے جو ایمان سے ہٹے ہوئے ہیں اور ایمان میں ان لوگوں کے نظریہ صحیح نہیں ہیں الغرد ایمان کے دو پہلوں ہیں ایک ایجابی پہلوں ہے اور ایک سلمی پہلوں ہے اس لئے امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے شروع کے اندر کتاب الوحید کتاب الیمان کے شروع میں وحید سے اس بات کی طرح بیشارہ کیا اصل تو ایمان ہے اور ایمان وحید صحیح ہے جو وحید کی بنیاد پر ہو اور اخیر کے اندر کتاب الوحید سے سلمی پہلوں کو بیان کیا ہے وہ ایمان اللہ کے نزدیک معذبر نہیں ہے جو ایمان اللہ اور اللہ کے رسول سے ثابت نہیں ہے صحابہ اکرام سے ثابت نہیں ہے یہ امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے چارہ کیا اس لئے آخری باب اور شروع باب کے اندر یہ مناسبت ہے اور آخری جو حدیث ہے حدیث کے اندر اخیر میں جو باب ہے امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے اس بات کی طلب اشارہ فرمایا کہ دیکھو لوگوں تمہارے آمال کا وزن کیا جائے گا شروع کے اندر امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے میزان اگر آدمی کی نیت صحیح ہے اس کا عمل بھی صحیح ہے اگر نیت صحیح نہیں ہے تو اس کا عمل بھی صحیح نہیں ہے عمل کا دار و بدار نیت اوپر ہے اس لئے امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے اپنی کتاب کے آغاز کے اندر یہ حدیث ذکریں فرمائی ہے تمہارے آمال کا دار و مدار نیت اوپر ہے اگر آپ کی نیت صحیح ہے تو آپ کا عمل بھی صحیح ہے آپ نے اللہ کی رضا کے لئے عمل کیا ہے تو وہ عمل اللہ تعالیٰ کے نزید مقبول ہوگا آپ نے اگر مدرسل کی معاونت کی ہے ایمان کی بنیاد پر اور اللہ کو راضی کرنے کی بنیاد پر آپ کا وہ عمل جو معاونت کے عنوان سے ہے اللہ کی یہاں مقبول ہوگا اور اگر آپ نے دکھانے کے لئے لوگوں کو سامنے لانے کی وجہ سے لوگوں کو دکھانے کے لئے عمل کیا ہے تو اللہ تعالیٰ کے نزید وہ عمل قطعا قبول نہیں ہے امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے شروع کے اندر یہ حدیث ذکر کر کے اس بات کی طرح بشارہ کیا ہے انمالا عمال بنیاد فمن کانت حجرتہو یا اللہ ورسولہی فحجرتہو یا اللہ ورسولہی یہ پوری نوایت ہے امام بخاری یہ کہنا چاہتے ہیں آپ کا عمل کسی قدر اسی وقت بن سکتا ہے جبکہ آپ کی نیت صحیح اور درست ہو امام بخاری نے شروع میں میزان آمال کو ذکر فرمایا عمال کا میزان آمال کی طرح یہ ہے آپ کو نیتوں پر پرکھا جائے گا نیت کی کسوکی پر جانچا جائے گا آپ کی نیت کیسی ہے اور اخیر کے اندر امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے سمران کو ذکر فرمایا ہے اگر آپ کی نیت صحیح ہے اس عمل کا وزن ہوگا وہ وزن اللہ تعالیٰ کے مقبول ہوگا اور قابل قدر ہوگا اللہ تعالیٰ نے فرمایا جس کے عمال نیت کی بنیاد پر ہے نیت اس کی صحیح ہے وہ عمل میزان کے اندر بھاری بھرکم ہوگا اس کا وزن ہوگا اللہ تعالیٰ کے یہاں اس کا سوام ملے گا تو اخیر کے اندر میزان اس سمران کو ذکر کیا ہے پہلی حدیث کے اندر میزان عامال کو ذکر کیا اور آخری حدیث کے اندر میزان سمران کو ذکر کیا ہے آپ اس طرح بھی تعمیر کر سکتے ہیں دیکھو آدمی کے عمل کا مقدمہ نیت ہے پہلے نیت پھر اس کے بعد عمل ہوتا ہے آدمی اگر عمل کرنا چاہے پہلے ارادہ کرتا ہے نیت کرتا ہے پھر اس کے بعد وہ عمل کرتا ہے اسی طرح سے آخرت کا مقدمہ وزن عامال ہے آدمی کو آخرت کے اندر ثواب یا اقام ملے گا اس سے پہلے اس کے عمل کو وزن کیا جائے گا تو شروع کے اندر اللہ تعانیٰ عمل کے مقدمے کو ذکر فرمایا امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے آخری باپ کے اندر باپ قول اللہ عز و جل کے ذریعے سے آخرت کے مقدمے کو ذکر کیا ہے کہ آخرت کے اندر سب سے پہلے آمال اللہ میں کو وزن کیا جائے گا باپ اس حدیث کے اندر بہت ساری ہیں لمبی چوری باتیں ہیں ان سب کو بیان کیا جائے تو بہت لمبا وقت چاہیے اس لیے میں اب حدیث کے حوالے سے عرض کرتا ہوں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہ حدیث احمد المشکاب یا شکاب سے مروی ہے اور پہلی حدیث امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے جو ذکرہ فرمائی ہے وہ امام حمیدی کی ہے امام بخاری کے شیخ حمیدی ہیں اور اس آخری حدیث میں امام بخاری کے شیخ احمد بن اسکاب ہیں ایسا امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے ایک نکتک طرح اشارہ کرنے کے لئے ایسا کیا ہے دونوں کے دونوں حمد سے مشتق ہیں حمیدی بھی حمد سے مشتق ہے احمد بھی حمد سے مشتق ہے امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے ایک حدیث کو شروع میں ذکرہ فرمایا اور اس آخری حدیث کو آخر میں ذکرہ کر کے اس بات کی طرح بشارہ فرمایا اللہ کی ذات ہی ایسی ہے اللہ کی شان ایسی ہے لَهُ الْحَمْدُ فِي الْقُولَ وَلَا آخِرَا اللہ ہی کے لئے حمد ہے شروع میں بھی اور آخر میں بھی امام بخاری ان دونوں روایتوں اس طرح ذکرہ کر کے یہ بیان کرنا چاہتے ہیں امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے اس آخری حدیث کو اپنی کتاب میں تین جگہ پر ذکرہ فرمایا ہے ایک جگہ ہے کتاب الدعوات دوسری جگہ کتاب الْایمانِ وَالْمُدُورِ اور تیسری جگہ باب قول اللہ عز و جل کے اندر اس حدیث کو ذکرہ فرمایا امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے کتاب الدعوات کے اندر اس حدیث کو اپنے شیخ زہیر ابن حرب سے ذکرہ کیا ہے اور کتاب الْایمانِ وَالْمُدُورِ کے اندر خوتیبہ ابن سائنس سے ذکرہ کیا ہے اور اس آخری حدیث کو احمد بن اشکاب سے ذکرہ کیا ہے امام احمد ابن امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے اپنے اس شیخ کی روایت کو اخیر میں ذکرہ کرنے کی وجہ شاید یہ ہے کہ امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے اپنے اس شیخ سے اخیر میں روایت سنی اس لئے اس کو اخیر میں ذکرہ فرمایا الغرق امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے ارشاد فرماتے ہیں ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے ارشاد فرمایا فعالا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کلیمتانِ خبیبتانِ الرحمن دو کلمے ہیں جو رحمان کے نزدیک بڑے محبوب ہیں کلیمتانِ خبیبتانِ الرحمن فرمایا خبیبتانِ علیہ لسان زبان پر ہلکے پھلکے ہیں شقیلتانِ کلمی دان اور میزان کے اندر بھاری بھرکم ہیں موسیقی